ملک صاحب کے پاس خبر ہو کوئی ملک صاحب کوئی رسپانس آیا ہے سر کوئی اس سے پہلے بھی ڈی جے آئی ایس پی آر فوج جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ہم تو مذاکرات کرنے کی مجادی نہیں ہے سیاسی جماعتیں مذاکرات کرتی ہیں جی ملک صاحب میں رانہ صاحب کو یہ ارز کروں گا بھائی ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ تو چلو اور جماعت کے تھے ایک وزیر تھے شیخ رشید صاحب ان کا مارسہ دلائنس تھا بٹ میں تھوڑی سی تاریخ دورا دوں رانہ صاحب کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ خود ان کے میاں نواز شریف نے جنرل زیاؤلہ کو اپنا روحانی باپ کہا تھا ایک ٹائم تھا اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے تو جس طرح نائنٹی کا آئے جی آئے بنا اور جس طرح سر ایٹی فائیو میں جب ایٹی ایٹ میں اسیمبلیاں ٹوٹی تھیں تو اس وقت کیئر ٹیکر یہ پہلی دفعہ تھا کہ اسیمبلی بھی اسی چیف منسٹر کی گورنمنٹ کی ٹوٹی اور وہی چیف منسٹر صاحب کیئر ٹیکر بھی تھے ایٹی ایٹ میں تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں کہ میں صرف ان کی معلومات میں میں اضافہ کر رہا ہوں کہ اگر میرے بھائی کو نہیں پتا تو روحانی باپ تو خود ان کے اپنے لیڈر نے مانا ہوا تھا مارد ہے چلو ایک کولیشن گورنمنٹ کے ایک تھے منسٹر تھے انہوں نے شہد کہا ہوگا تو دوسری سر بات میں بتاتا ہوں آپ کو بات یہ سر جس طرح رانہ صاحب کہہ رہے ہیں نا سر کہ ہمارا اس وقت کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دوسری جماعتوں سے ملک صاحب مجھے یاد آ رہا ہے ملک صاحب ملک صاحب دیکھیں سر کسی نہ کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں میں نے تو ان کو یاد دھیانی کروائی ہے چونکہ یہ باقی رہ گی سر میں آہ آرز کر رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے ملک صاحب کہ ہمارا تھوڑا کیس ڈیفرنٹ ہے ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کریں یہ ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کی دو وجوات ہیں پہلی وجوات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ڈیریکٹ اسٹیبلشمنٹ پہ حملے کا اسٹیبلشمنٹ کے انٹی ہونے کا الزام لگائے اور اس پہ ہمارے اوپر بقیدہ اور اگر یہ مسلم لیگ نون کے پاس جو اس وقت گورنمنٹ آئی ہے اگر یہ پہلی دفعہ جو ڈیشن کمیشن بنا دیتی بھلے اس میں یہ جو کچھ بھی ہوتا ایک دفعہ یہ سٹیپ لیتا ہے تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی نیت ہے کہ ڈیموکریٹک جو قوت ہیں ان کو یہ آگے لانا چاہتے ہیں اس کے بعد جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا نمیندہ مقرر کریں سر بات یہ ہے کہ نو میہ کا واقعہ ہے نو میہ کے واقعے کے بعد ڈریکٹ ہمارے لوگوں کو جو اٹھایا گیا ہے رانا صاحب کو بھی پتہ ہے رانا صاحب کو بھی ایک ایک بات کا پتہ ہے جو پریس کانفرنس کرتا تھا وہ دودھ کا دھولا ہو جاتا تھا جو اس جماعت کو نہیں چھوڑتا تھا اس پہ چار چار چھے چھے پرچے ہو جاتے تھے اور کیا وہ پرچے کو سیاسی ہوتے تھے نہیں وہ پرچے سیاسی جماعتوں کی طرف سے نہیں ہوتے تھے وہ ان کو بھی پتہ ہے کیونکہ آج دن تک آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں سی ایس اور آئی جی وہی بیٹھے ہیں جنہوں نے پچھلا سال پورا گزارا ہے اور اس کے بعد جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے ان کو آہم چیف منسٹر بنا دیا گیا بروچستان کا دیکھیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک فریق بنا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر ہماری لڑائی ہوتی صرف سیاسی لڑائی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتی تھے کہ آج مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی اکٹھے ہو چکے ہم مولانا فضل و رحمان سے بات چیت کر رہے ہیں تو ان کی چونکہ اس وقت سیاسی لڑائی تھی جتنی بھی ان کی لڑائی ایکسٹریم حد تک گئی پیپس پارٹی کے ساتھ لیکن سیاسی جماعتیں ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں جس کٹیرے میں انہوں نے کھڑا کیا ہے ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی ان کے ساتھ نہیں ہے ہمیں اس لڑائی میں دھکیلا گیا ہے تو اب اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پہ کیونکہ ان کو لانے والے بھی وہی ہمارے سے تو ہمارا نشان ہی چھین لیا گیا سر مجھے یاد ملک صاحب کے دو ازار دو میں سر سر جب سر میں نون کے خلاف تھی تو جی میں سر پھر دوبارہ اگر ایک ایک سیکنڈ اگر مجھے دے دیں جی 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 تو اس وقت صرف اس وقت پنجاب میں جب سٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کے خلاف تھی جب میاں صاحب باہر گئے تھے تو اس وقت صرف سترہ سیٹیں تھی پنجاب میں ہم نے تو مور دن ہنڈرڈ سیٹس لی ہیں اور ہم نے تو سنگل لاجس پارٹی ہیں ہم مرکز میں اور ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں جن کو اور ہمیں ایک مقابلے میں کھڑا کر دی گئے تو میرے خیال میں یہ کوئی تنی انہونی بات نہیں ہے میاں صاحب کا بھی لنڈن پلین ہے میاں صاحب کے بھی سارے معاملات آپ کے سامنے ہوئے تو اس کے ہاں یہ اگر کو دو چار مہینوں میں ایسا قدم اٹھاتے کہ ہمیں لگتا کہ یہ ان کے پاس اپنا اختیار ہے تو سیاسی جماعتیں باتیں کرتی رہتی ہیں مذاکرات کرتی رہتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بٹ یہ چونکہ آئے ہوئے ہیں ان کو ایک چھتری کے نیچے ہیں تو وہی چھتری چلا رہی ہے ان کو تو ہم اسی چھتری کے ساتھ کیوں نہ بات کر لیں یہ سیدھی سی میں نے تو کھل پیا پاس چلیں رانہ صاحب رانہ صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس چھتری سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جس کے پاس جو ہے وہ امریلہ ہے جس کے نیچے آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے میں یال کرانا چاہ رہا تھا مالک احمد صاحب کو دوبارہ کہ جب بنی گلا میں جہاد بھر بھر کے آ رہے تھے تو وہ کون لارا تھا رانہ صاحب تو روشن ڈالیے گا کہ معاملات کو سلج سکتے ہیں یہ ویسے ہی دے رہیں گے سر دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا اٹھاسی کی بات کی لیکن اس کے بعد سیاستدان بہت کچھ سیکھ گئے تھے اور پھر مسا کے جو ہے وہ جمبودیت بھی سائن ہوا وہ پرفیٹ نہیں تھا اس میں بڑے فلوز ہوں گے اس کی عمل جو کرنے میں بھی کوئی کتائیاں غلطیاں ہوں گے لیکن بہت بڑا سٹیپ آگے کرتا لیکن جو دو پر اٹھارہ میں ہم نے جو سیکھا بیس پچیس سال لگا کے وہ سارا کچھ جو خان صاحب کے تجربے کو پروجیکٹ کو جب نافذ کیا گیا اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیسٹی کے کاندوں پہ رکھ کے تو بالکل جو ملکی تب دوبارہ دیکھی گئی تو یہ انہوں نے جو جمہوریت کو جو انہوں نے تھکا اور جو چوٹ پہنچائی ہے جو ہم نے جتنا سیکھا اس کو پھر ہم نے گواہ دیا تو بڑی افسوسناک بات ہے آج یہ اٹھاسی کی بات کر رہے ہیں اب تو جو اٹھاسی میں پیدا ہوئے تھے وہ بھی ہو گئے میں نے خاند سے تقریباً چھتیس بڑے بڑے ہو گئے ہیں سر بڑے ہو گئے ہیں تو اب تو یہ بڑی پرانی بات ہے اس کے بعد جو سیکھا وہ خان صاحب نے بھلا دیا اور ریورس مار دیا اور جو سیاسی سپیس دوہزار اٹھارہ میں تھی میرے خاصے شاہد ہی پاکستان کی تاریخ میں جمہوری جتنی جمہوریت سٹینٹھن ہوئی تھی اور جس کو خان صاحب کے پروجیٹ نے تباہ کیا بارحال دیکھیں رستہ تو ایک ہی ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں مل کے بیٹھیں لیکن اس رستے میں خان صاحب بلیب نہیں کرتے اس لیے رستہ مشکل ہے اور بات یہ خان صاحب یہ بھول جاتے ہیں اور ان کی جماعتی ہے کہ انہوں نے بہت سارے بڑے بڑے کارنامے انجام ہوتی ہیں انہوں نے جو ہے وہ فورن فنڈنگ سے لے کے پیٹرل بم مارنے سے لے کے پھر سائیفر کی اوپر تماشا لگانے سے لے کے آپ کی اپنی خارجہ پالیسی کو دھچکے مار کے پھر آپ نے آئی ایم ایپ کو خط لکھے جی ایس بی پلس کو سیبوٹاج کیا نو مئی کے واقعہ قطب کیے تو بہت کچھ ایسا ہے کہ اس سے ویسی بات چیت نہیں ہونی چاہیے لیکن کیونکہ یہ سیبلیوں میں ہے حکومت سمجھتی ہے انگیج کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ ان کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں ہے کہ پولٹیکل کنسنسز ہو اور ملکی حفاظ میں سیاست دان بیٹھیں تو یہ مشکل لگ رہے ہیں تو صرف کیوں لڑا رہے ہیں انہیں جو ہے وہ فوج کے ساتھ یہ باقی داروں کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ نو مئی ہونا تھا وہ ہو گیا اب نون لی جو ہے وہ میں لڑا رہی ہیں ان سے دیکھیں میر جعفر میر صادق ہمارے الفاظ تو نہیں ہے نا ان کے الفاظ ہیں ہم نے تو نہیں کال دی تھی کہ اب تو اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ جی ایچ کیو اور فوجی تنصیبات کے صاحب نے جا کے جو ہے وہ دھنے دیں اور معاملات کریں تو سارے خان صاحب کے اور پھر جب یہ ہو گیا نو مئی تو جشن ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ جشن بنائیں خوشیاں بنائیں جتنے یہ خوش تھے کہ ہم نے بڑا کارنامہ دیری اور ان کو پھر سلامیاں بھی پیش ہوئیں کہ گوٹو سی ایو اور مرسیڈیز دی گئی نو مئی کے واقعات کے بعد کہ آپ مرسیڈیز میں آیا آپ نے نو مئی کا واقعہ کیا ہے اور کوٹ کی پرمیسز میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ ایک دفتار کیا تو پھر ٹھیک کچھ ہوتا تو بڑے خوش تھے یہ تو بعد میں چلا کہ یہ کام فراب ہو گیا اور اب پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے تو دیکھیں یہ یہاں اپنے عمال کی وجہ سے پہنچے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پاپلر ہیں اور ان کو کوئی ووٹ پڑ گئے ہیں آٹھ پر بھی تو اس وجہ سے کہ جو گناہ ہیں وہ کھل گئے ہیں ہمم اگر آپ کرتے ہیں تو وہ کائپ الہدہ اس کا ہے وہ معاملات چلتے ہیں اور آہ ووٹ الہدہ ہیں دو چیزوں کو مکس نہیں کر سکتے بارحال پاکستان نے آگے بڑھنا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جوڑنے کی سیاست کرنی ہے تو بالکل جگہ ہے لیکن اگر یہ توڑنے کی سیاست کریں گے تو حکومت اس چیز کو رد بھی کرے گی اور اس پہ ایکشن بھی لے گی اور اس کی گنجائش نہیں نکلنے دے گی